ملوره ولو کرها الكافرون قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الهمید ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ امرات بل اہیاء ولیکن لا تجعرون وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء ما من احبا وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ید اللہ علی الجماع صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علیہ آزالی کل من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین پاک نبی کی پاک ذات پر با آواز بلند درود پاک اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما آآؑ صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلى آل محمد کما آؑ بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگہ دو پھر غیرت اسلام کو دنیا میں جگہ دو پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے اللہ والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے جس دل میں ہو خوف خدا یہ امریکہ برطانیہ کچھ بھی نہیں حقیقت کروں گا بیان دوستو حقیقت کروں گا بیان دوستو کٹ جائے چاہے میری زبان دوستو موزد حضرین محترم سامین حضرات علماء کرام عزید نوجوان ساتھیوں شہید اسلام کے عنوان سے منعقد کی گئی یہ کانفرنس میری آپ کی حاضری اس کانفرنس میں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج نئے ولولے اور نئے جذبے کے ساتھ میں نے اور آپ نے اس چیز کا اہد کرنا ہے آج میں نے اور آپ نے اس اہد کو دہرانا ہے میں نے اور آپ نے اس اہد کی تجدید کرنی ہے کہ میں نے اور آپ نے جس قابلے میں شمولیت استیار کی ہے وہ قابلہ حقوالوں کا قابلہ ہے وہ قابلہ سخداقت کے علم برداروں کا قابلہ ہے وہ قابلہ با کردار لوگوں کا قابلہ ہے وہ قابلہ با اخلاق لوگوں کا قابلہ ہے وہ قابلہ جرتمندوں کا قابلہ ہے وہ قابلہ بہدروں کا قابلہ ہے اور سنو اس قابلے کے سپے سالا شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو نور اللہ مرقدہو دوستو توجہ کرنا سندھ نہیں ملک پاکستان کی کوئی دھرتی کوئی علاقہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس شہید اسلام نے حق و صداقت کے علم اور پرچم کو بلند نہ کیا حق اور صداقت حق اور سج کے علم کو بلند نہ کیا ہو کیوں اس لیے کہ میرے اور آپ کے اسلاف کی روایت رہی ہے میرے اور آپ کے بڑوں کی روایت رہی ہے مجھے توجہ کیجئے میں آج روشنی ڈالنا چاہتا ہوں ان اسلام کے شہدہ پر توجہ کیجئے اسلام کے دامن میں ایک یا دو شہید نہیں اسلام کے دامن شہیدوں سے بھرا پڑا ہے ارے ان کی شہادت کے بعد ہی جامع شہادت نوش کرنے کے بعد ہی اللہ کے قرآن کو بلندی ملی ہے دین اور اسلام کو بلندی ملی ہے میں پدر کے شہیدوں کا ذکر کروں میں اہد کے شہیدوں کا ذکر کروں میں ہنین اور تبوک کے شہیدوں کا ذکر کروں میں کربلا کے شہیدوں کا ذکر کروں یہ وہ داستان ہے توجہ کیجئے ابتداء سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک کلمے کے لئے قرآن کے لئے لا الہ الا اللہ کے لئے محمد الرسول اللہ کے لئے باطل کے سامنے اعلاء کلمت اللہ کرتے ہوئے یہ غلامان محمد جام شہادت نوش کرتے ہوئے اس قرآن کو بھی بلند کرتے رہیں گے اور اس اسلام کو بھی بلند کرتے رہیں سرور کائنات امام الانبیاء کی ذاتی اقدس ہے شہیدوں میں دیکھا گادیوں میں دیکھا کہیں ندر نہیں آیا سرور کائنات امام الانبیاء نے ورمایا میرا ساد بم ربی کہاں گیا اواروالو اس جوان کا کیا کہنا تمہیں مجھے گھر والے یاد کریں گے علاقے والے یاد کریں گے شہر والے یاد کریں گے قرب و جوار والے یاد کریں گے اس جوان کا کیا کہنا جسی سرور کائنات نے یاد کیا ہے محبت سے سبحان اللہ ابھی پروگرام کی ابتداء ہے اور آپ کی صورتحال یہ ہے توجہ کرو مجھے خبر ہے کہ ملک میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے وہ ستر اور بہتر سال میں نہیں آیا یہ تبدیلی یہ سیلیکٹڈ حکمران یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے انہوں نے ریاست مدینہ قوم کو کیا دینا ہے انہوں نے مہنگائی کا وہ طوفان دیا ہے توجہ کرو جو ملک کی بہتر سالہ تاریخ میں آنے والے حکمرانوں نے نہیں دیا اسی لیے توجہ کرو ہم نے بھی علم بلند کیا ہے ان ظالموں کا کوئی مقابلہ کرے نہ کرے جمعیت علماء اسلام ان کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ باہواد بلند انشاءاللہ باہواد بلند انشاءاللہ مجاہد بولے انشاءاللہ غلامان محمد بولے انشاءاللہ آقا کے دیوانے اور پرمانے بولے انشاءاللہ ہم نے تو سروں سے پہن اس لیے باندھا ہے کہ یہ یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے نارے تکویر جمعیت علماء اسلام نارے تکویر کہا میرا سعج بن ربی کہا گیا صحابی کہنے لگا کہا میں سعج بن ربی کو تلاش کروں سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا جہاں کہیں سعج بن ربی ہو ڈھونڈ کرنا یہاں جمع ہونے والوں شہید اسلام کانفرد میں آنے والوں یہ نبی کا دیوانہ پر وانا صحابی سعج بن ربی رضی اللہ تعالیم آج میں اس اسٹیج سے اعلان کرنا چاہتا ہوں جہاں جمعیت علماء اسلام ختم نبوت کا تحفظ کرے گی نامو سے رسالت کے لئے قربانیاں دے گی وہی جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک کارکون حضرات صحابہ کی عظمت کا دفع کرے گا بہاواز بلن انشاءاللہ بہاواز بلن انشاءاللہ جہاں تحفظ ختم نبوت نامو سے رسالت ہوگا و تحفظ دفع ہوگا تحفظ دفع صحابہ ہوگا تحفظ دفع صحابہ ہوگا توجہ کرو یہاں ابو بکر صدیق میرے سر کا تاج ہے حاروق آدم میرے سر کا تاج ہے عثمان زنورین میرے سر کا تاج ہے سنو میرے عقابر علماء دیوبن کا میرار میرے عقابر کا عقیدہ نظریہ جہاں یہ تین صحابہ میرے سر کے تاج ہیں وہاں رب محمد کی قسم علی حیدر کررار میرے سر کا تاج ہے اہلِ بیت کے دیوانے ملیں گے حضراتِ صحابہ کے دیوانے ملیں گے عدواجِ متحرات کے دیوانے ملیں گے سنو بناتے رسول سے محبت کرنے والے ملیں گے ہمارے بڑوں نے سکھایا یہ ہے قرآن بلند ہو اسلام بلند ہو صحابی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا اعلان کیا سعاد بن ربی جہاں کہی ہو جواب دے تجھے سرور کائنات نے یاد کیا اے غار کے اندر سے دھیمی دھیمی ہولی ہولی آواز آئی میں چل نہیں سکتا تم میرے قریب آجا توجہ کرو صحابی سعاد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گیا ستر سے زیادہ تخم ہے سارا چسل کٹا پڑا ہے لہو اور رت بے چکا ہے آخری سانسیں ہیں صحابی کہنے لگا سعاد بن ربی پانی پلاؤں کہاں نہیں گھر والی کو کوئی پیغام دینا ہے کہاں نہیں بچوں کو کوئی بات کہنی ہے کہنے لگا نہیں سعاد بن ربی پھر تمنا کیا ہے سنو یہ نبی کے دیوانہ کہتا ہے جہاں آقا تشریف فرما ہے مجھے وہاں لے چل جہاں سونے نبی تشریف فرما ہے مجھے وہاں لے چل اُبارو والو زبانی عاشق رسول ملیں گے توجہ کرنا اگر عملی عاشق رسول دی دیکھنے ہیں متبع سنت عاشقان رسول دیکھنے ہیں وہ میرے عرام کیا کابع علم ہے جو پند ملیں گے کہنے لگا سرور کائنات امام الانبیاء کہا تشریف فرما ہے مجھے وہاں لے چل صحابی کہنے لگا سعاد بن ربی آخری سانسیں ہیں رت پہ چکا لہو پہ چکا جسم کٹا پڑا ہے آخری سانسیں ہیں کہا جائے گا کہنے لگا تجھے نہیں خبر میری زندگی بھر کی تمنہ ہے میری عارض ہو ہے میری حضرت ہے آخری سانس ہو شہر انور ہو دیدار کرتا ہوا دنیا سے رخصد ہو جاؤں صحابی نے سعاد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نوک کو کاندے پر اٹھایا لے کر چلا سرور کائنات امام الانبیاء پہاڑ کی چوٹی پر تشریف فرما ہے سعاد بن ربی کی نگا پڑی کہنے لگا مجھے نیچے رکھ دے صحابی نے کلے سے اتارا نیچے رکھ دیا صحابی بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نو نے کونیوں کے بل زمین پر کی سٹنا شروع کیا آقا کے قدموں کے قریب آیا کہنے لگا فُز تُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا فُز تُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا رَبِ الْقَعْبَا کی قسم سعاد کامیاب ہو گیا محبت سے سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ بآوازِ بُلَن سبحان اللہ یہ صحابی بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں توجہ کرو فُز تُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا فُز تُو بِ رَبِّ الْقَعْبَا رَبِ قَعْبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا رَبِّ قَعْبَا کی قسم میں کامیاب ہو گیا سعاد بیڑی گے ملی کہا نہیں بنگلے ملے کہا نہیں کوٹھیاں ملی کہا نہیں سعاد پھر کامیابی کیسی ہے یہ سعاد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتا ہے توجہ کرنا آقا تیری میراج یہ کہ تُو ارشتر پہنچا اور آقا میری میراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا کہنے لگا آقا تیری میراج یہ کہ تُو عرش تک پہنچا اور میری میراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا اللہ کا قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَئِ اُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے مردہ نہ کہو قرآن کے لئے دین کے لئے کلمے کے لئے لا الہ الا اللہ کے لئے محمد الرسول اللہ کے لئے ختم نبوہ کے لئے ناموس رسالت کے لئے شاہد اسلام کے لئے شہید ہو جائے دنیا سے رخصت ہو جائے مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے وعویٰ دے بلند کہو شہید دونوں ہاتھ بلند کر کے شہید 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 ہے اسلام شہید کہا مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے میں نے کہا اسلام کے دامن میں ایک شہید نہیں لاکھوں شہید ملیں گے کروڑوں شہید ملیں گے دنیا کا پہل چاہتا یہ ہے قرآن کی روشنی ختم کرے اسلام کی روشنی ختم کرے قرآن کے دیوں کو بھجا دے ان روشنی کو ختم کرے فرانس جرمن ہولینگ توجہ کرو تیرے اور میرے نبی کے خاقے بنائے فرانس کے صدر نے میں کہنا چاہتا ہوں آج وہ دہشتگردی کی ہے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے مسلمان کررہِ عرص پر رہنے والے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تمام مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے آقا کے خاقے بنائے دیوانوں پر لگائے اور اسے آزادی اظہار کا نام دیا میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج دنیا میں سب سے بڑا دہشتگرد کوئی ہے وہ فرانس کا صدر ہے دنیا میں کوئی بڑا دہشتگرد ہے وہ فرانس کا صدر ہے سنو آقا کے خاقے بنائے اور دیوانوں پر لگائے میں کہنا چاہتا ہوں دوستو یہ فرانس کا صدر یہ سمجھتا ہے توجہ کرنا کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے ارے میں کہنا چاہتا ہوں خاقے بنانے والے خاق ہو جائیں گے ورفانا لکا ذکر اکتیرے اور میرے محبوب کا ذکر بلند ہوتا رہے گا با آواز بلند سبحان اللہ غلامان محمد بولیں سبحان اللہ آقا کے دیوانے بولیں سبحان اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے کہیں سبحان اللہ فرمایا یریدون لیت فی اونور اللہ بی افواہیم دنیا کا پہر چاہتا اسلام کی روشنی ختم کریں قرآن کے چراغوں کو بجا دیں کبھی کسی کو شہید کرتے ہیں کبھی کسی کو راستے سے ہٹاتے ہیں اگر میں نام لینا شروع کروں تیرے اور میرے علماء کی شہادت کا اتنے شہید ملیں گے رات گدر جائے گی نام مکملہ ہو میں تو ذکر کرنا چاہتا ہوں اس جلنیل کا توجہ کرنا جسے لوگ علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید کے نام سے جانتے ہیں آج پوری سن میں نہیں پورے ملک میں اگر ختم نبو وطن ناموں سے رسالت کے یہ دیوانے روڈوں پر نظر آرہے یہ شما جلائی ہوئی شہید اسلام اللہ میں ڈاکٹر خالد محمود سمرو کی ہے نعرہ تکویر شہید اسلام اللہ میں ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید تیری شہادت کو سلام ہے سلام اللہ کا قرآن کہتا لیہم من النبی گین وصدیقین وشہداء وصالحین اسلام کے لئے قرآن کے لئے کلمے کے لئے لا الہ الا اللہ کے لئے محمد الرسول اللہ کے لئے توجہ کرو جو شہید ہو جائیں قرآن نے طبقے بیان کیے پہلا نبی کی ان دوسرا ستی تیر تیسرا شہادہ جو قرآن کے لئے دین کے لئے کلمے کے لئے جہاں میں شہادت نوش کرے ابھی زمین پر لہونی گرتا اللہ لان کرتا پردے ہٹاؤ ہجاب ہٹاؤ تمام چیزیں ہٹاؤ میں شہید کو دیکھوں شہید میں رب کا دیدار کرے مدارس دینیاں مکاتب دینیاں آپ توجہ کریں کہ پوری دنیا کا کفر چاہتا یہ ہے کہ اسلام کے روشنی کو ختم کرے دین کے روشنی کو ختم کرے دوستو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جتنا مٹائے جتنا مٹائے جتنی کوشش کریں ہم نے آج اس بات کا اہد کرنا ہے کہ گھر گھر میں قرآن کے چراک کو روشن کرنا ہے باواد بلند انشاءاللہ باواد بلند انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ آج شہید اسلام کے عنوان سے منقض کی گئی اس کانفرنس میں اہد کرو اہد کرو کہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن اور اہد کرو کہ علامہ راشد خالد محمود سمرو جہاں کہیں کہیں گے سروں سے کفن بان کر میدان میں نکل کر ہر ہر گھر میں قرآن کی روشنی کو منبر کریں گے انشاءاللہ نعرے تکویر قرآن کے چراغوں کو روشن کریں گے انشاءاللہ قرآن کے چراغوں کو روشن کریں گے انشاءاللہ مقاطب مدارس دینیہ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ ختم نبوت ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے انشاءاللہ عدمت صحابہ کے لیے شائر اسلام کے لیے ہر قربانی دے کر اسلام اور قرآن کو بلد کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عظیم و شان کانفرنس میں میری اور آپ کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اللہ رب العزت توجہ کیجئے جب تک میں اور آپ زندہ رہیں ایمان پر قائم رکھیں خاتمہ بن ایمان فرمائے دونوں ہاتھ بلند کر کے احد کریں چھبیس نومبر کو شہید اسلام کانفرنس میں حاضری ہوگی انشاءاللہ مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ مجاہدوں کی طرح